دیکھیں ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ جرمن جانرلس صاحب اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور اس جرمن صحافی کے کس رشتدار کو مرز کر دیا یہ فوٹیج آ رہی ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور عام مافی جس طرح لفظ استعمال کیا گیا جس پہ لوگوں کو ریزرویشن تھی کہ عام مافی کیا چیز ہے باران انہوں نے جس عام مافی کا تذکہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے جس طرح آپ نے پرچم کی بات کی آج ایک ایسی فوٹیج آ رہی ہے کہ ایک ٹرک پہ یہ طالبان بیٹھ ہیں اب اپنے بندوقوں کے ساتھ اور ایک موٹر سیکل پہ ایک آدمی جا رہا ہے پرچم لے کے جو ان کا قومی پرچم ہے اسے چھین کے تو لے جا رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں دیکھیں ایک تو نمبر ایک جس آدمی نے پریس کانفرنس کی ہے وہ نو سال گونتانا مو بے میں رہا ہے اور وہ بھائر آ کے آج وہ ایک ان کا سپوکسمنٹ بن گیا ہے آپ ضرور لام جاہد کی بات کر رہے ہیں؟ جی اب یہ ایک آپ کہلو ایک سوفٹر امیج اس نے دیا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا گونتانا مو بے میں کیا ہوتا ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہینوں سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوں گے وہ کہ میں نے جھوٹ کہا ہے؟ آپ نے صحیح کہا ہے حضر آپ نے کہا ہے؟ نہیں کہا سر یہ دیکھنے میں لیکن یہ جاتھ میں جھوٹ رہا ہوں نہیں یہ اسی کوئی بات نہیں ہے پیجے میں میں totally disagree ہوں دیکھیں 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 کہ کہ right now we have to be analyzing اپنی situation ہماری کیا ہے ہم نے سب لولی پوپس دیکھ لیے شروع میں آپ نے کہا کہ گھروں میں نہیں گئے گھروں میں گئے ہیں وہ گھروں میں بالکل گئے ہیں ہم نہیں جائیں گے انہوں نے کیا ہے پھر انہوں نے جب کہا ہے women protection women protection کا اس نے کہہ دیا جو جی شریعہ law کہے گا تو وہ شریعہ law ہے so you're back to square one on there اس کے بعد اس وقت جو آپ کی situation ہے دیکھیں آپ اس کو بڑے گہرے طریقے سے دیکھیں یہ ہے انقلاب یہ ہے incomplete revolution کہ انہوں نے 79 اور 89 کے درمیان جو بچے اندھر دیئے تھے they were plants پھر اس کے بعد جو second phase میں آئے وہ بھی plants تھے آج وہی بچے وہی recruits وہی اخوان soldiers وہی آپ کہہ لو کہ جو آم فورسز اور ائر فورس میں آج ان کے ہلیکاپٹر چلا رہے ہیں آج ان کے وہ ان کے گنٹ چلا رہے ہیں ہر چیز سو دا قویشن ہے ارائز اس what are we looking at آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی وہ اہم شاہ ان کے والدس وہ لڑکے لڑکے چلے گئے سو بھی ہے ایس وی ڈسکاس تیلیا او وارنگ فیکشن جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے بات پتہ کیا ہے کہ تالبان ابھی آئے نہیں ہیں آ تو گئے ہیں ہونج رننگ میں شو جاوید کون رن کر رہا ہے سارا شو آپ نے ان کو اس پر مانس پر پرکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ سر کیوں ہلا رہے ہیں وہ اس طرح کیوں کہا ہے جاوید آپ بولی گا جاوید آپ ضرور بولی گا لیکن مجھے یہ بتایا جائے کس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے میں نے کہا یا انہوں نے کہا لیکن آپ ان کو تھوڑا سا موقع دیں دیکھیں وہ بیس سال کی سٹرگل کے بعد اپنی طاقت کے بل لیجٹمائز طاقت میں کہوں گا لیجٹمائز طاقت یہ آپ غلط لفت بول رہے ہیں اگر لیجٹمائز طاقت ہو تو جھنڈے نہ لوگوں سے چھیندے پھریں لوگوں سے جھنڈے نہ چھیندے پھریں آپ ہی مرضی کا جھنڈہ نہ رکھا ہے آپ دو سال وہ جو اس دنیا کی سوپر پار ہے اسے ڈپلومیٹکلی اور پلیٹکلی نیگوشیٹ کر کے اپنی ایڈنٹی انڈورز کرا کے اس حد تک سندھو اس حد تک کہہ ہوا کہ تالبان ایک فریق ہیں ساری کھیل میں یہ معنی ایک فریق ہے کل طاقت نہیں ہے دیکھو وہ پوری طاقت نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جتنے افغانستان میں ایک بروپس ہیں ہم ان سب کو آن بورڈ لے کر چلیں گے جہاں تک احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی بات کی ہے دیکھو پنشیر ویلی نہ کبھی ماضی میں ان کے ساتھ ہی نہ اب ہے وہ ایک چھوٹا سا پورچن ہے جو سائیڈ پہ ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ سے جتنے روح جو نورڈ میں لائنس کا گھڑ ہے وہ سارے روح سب کور ہو گئے ہیں جاوید صاحب کی جذبات اپنے جگہاں یہ تاثر دی رہے ہیں کہ آپ کچھ پاکستان نہیں طے کرنا ہے میں نہیں مانتا ہے ایک بات جو آپ تینوں دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ امریکہ بھاگ گیا امریکہ کو شکست ہو گئے وہ حضر میں اپنی توجہ چاہتا ہوں یہ بات لوگ بھول رہے ہیں کہ امریکہ بظاہر بھاگ تو گیا اور امریکہ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شکست ہو گئے اس نے فوج نکال لیکن ان بیس سالوں میں امریکہ نے وہ کھیل کی ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ کھیل یہ تھی کہ انہوں نے پوش بیک اکنومک پولٹیکل انفلنس اف چائنہ رشیہ سینٹرل ایشن سٹیٹ ان دس ایریا یہ بہت ملی کامیابی ہے کہ بیس سال تک آپ نے ان کو دور رکھا بیس سال تک آپ نے سینٹرل ایشن سٹیٹس کو لیے کوئی لینڈ ڈاگ رکھا ان کو موقع نہیں فرام کرنے دیا کہ وہ کوئی ایسے دسکین کر سکیں کہ کسی طریقے سے اپنے لینڈ ڈاگ ہونے کو ختم کر سکیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے ہم اس کو اگنور کیا جا رہے ہیں کہ بیس سال کے بعد بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا ایک بات دوسری بات جو خطرناک ہے جس کی طرف بخاری صاحب نے اشارہ کیا میں ایڈ کرتا ہوں سر آج کس جگہ سے یہ ایک تھرٹ رہا ہے کہ ہماری دو ہزار بکتر بند گاڑی ہیں ہم نے چاہتے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگے ہم بلیک ہال بلیک ہاک ایک آپ پر چھوڑ رہے ہیں اور وہ طالبان جنگ جووں کے پاس ہیں تو ہم ان کو تباہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں دیکھئے جناب بزارشی ہے آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کبھی آج تک یہ ہوا ہے کوئی جنگ مجھے حوالہ دے وہاں جہاں ایک ملک جنگ لڑ رہا ہو اور پھر وہ میدان جنگ سے تو چلا جائے لیکن اپنا پورا ایمونیشن اور اپنی پوری مائٹ جو ہے ملٹری کی مشین کی وہ وہاں چھوڑ جائے کہ آئیں جناب آکے اس کے بعد آپ اس پورے علاقے میں تباہی مچا دیں ڈیڈ سو ان کے پاس ہیلی کارپٹر ہیں پینسٹ ان کے پاس تیارے ہیں ٹرین ان کے پاس ہوا باز ہیں ٹرین ان کے پاس ٹینک چلانے والے ہیں یہ امریکہ نے کیا کیا ہے ڈراما اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تباہ کر سکتے ہیں یہ آپ نے چھوڑ کے کیوں کہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وقت دو دے جو خاص طور سے آپ نے بات کی ہے ایک بات یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی تین سال ان کی حکومت دیکھی ہے جون جون وہ سیٹل ہوتے جائیں گے تون تون ان کے رویے میں اور ان کی اپروچ میں سختی آتی جائے گی یہی امتحان ہے نا میں کرلوں نا امتحان میں ایک امتحان میں فیل ہو چکے نا پہلے وہ یاد ہے نا آپ کو پرانا امتحان ہے میں آپ کو دس دن کے دو کنٹراس سٹیٹمنٹ کی طرف حوالہ دیتا ہوں آپ اس پر کومنٹ کیجئے گا انہوں نے پہلا بیان یہ دیا جو پہلی پرس کانفرنس کی ربی اللہ مجاہد کی کہ خواتین اسی طرح سکولوں کالجوں میں جائیں گی خواتین اسی طرح دفتروں میں اپنے کام کریں گی ٹی وی کی انکرز کو انٹرویوز دیا پانچ دن کے بعد دوسرا بیان آتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو ایک کانسل بیٹھے گی وہ کہہ کرے گی انہوں نے برکے پہننے ہیں کہ انہوں نے ہجاب لینا ہے لوک ایٹ ڈا کانٹرڈکشن یہ پریشانی کی بات ہے دوسری طرف دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کا خاص طرح سے نام لے کے کہا ہم خوش ہو گئے ہم نے کہا کمال ہو گیا ہے اب آج کے بیان اور کل کا بیان دیکھیں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لیا ہے تو وٹ ڈو وی ٹرسٹ بخاری صاحب بخاری صاحب انہوں نے کہا کہ کسی نے مداخلت کی تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغیر کسی کہ چین روس ایران پاکستان انٹر کی جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں افغانستان کو ان شرائطے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ بہت بڑا علاقے میں ایک بہت طاقتور ڈھڑا امرج کرے گا جس میں چائنہ بھی شامل ہے جس میں وہ روس نہیں ہیں جس کو شکست دی جا چکی تھی ایک سٹرنگ اور ایک ایسا ایران جو اب کھول ہونا چاہتا ہے جو عام دنیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے یہ پینٹ بہت پینٹ پینٹ بہت ایک بڑا اوٹوپین ایک اوٹوپین تو ہے بٹ ایٹ ایٹ اوٹوپین تو ہے بٹ بٹ پیز پیز بیکوز ایک ان کے اٹیچوڈ پہ ہے اور دوسرا جب تک آپ امریکن کلنگنگ فور سے نہیں نکلو گے تب تک نہیں ہوگا